آپ کے اپنے چینے پکوانوں کی جائکہ میں آپ سبھی کا بہت بہت سوگت ہے آج میں بہت ہی ہلڈی ناستے کی ریسپی لے کے آئیں جو بہت ہی ہلڈی ہے ہر طرح سے میں نے اپنے جو کچھ بھی ڈالا سب بہت ہلڈی ہے اور سب سے آپ کو کسی کو ہلڈی ناستہ مل جائے یا لنچ مل جائے تو پھر کیا کھانا ہے تو اسی کو لے کے ہم آئیں بہت ہی ہلڈی ناستہ بناوں گی پنچ میں ناستہ پانچ طرح کی ہلڈی چیزیں ڈالوں گی تو چل چاول دیا ہے سب کو اوور نیٹ ہم نے بیبو کی رکھا تھا صور پانی نکھال کے ہم سب کو مکسی ڈال میں ڈال لے گے راز میں ڈالا مون ڈالا ہے مصور کی ڈال ڈالا ہے چارپان لیشن کی کلیا ڈال دیا ہے دو تین ہری بیج ڈالا ہے ہم پیار ڈال کی کشین نے بدل رویسے ڈال دیا ہے چاول ڈال دیا ہے اب چاول ڈال count جیری ڈال ڈال دیا ہے جب نے دیا ہے myśفر میں چنی کی ڈال 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 دیا ہے اس میں جنی کی ڈال ڈال لے گے پیسٹ بن گیا ہم اسے باؤل میں نکال دیں گے اب ہافہ کٹوری رات میں بھگوئیں گے تو اس اوہرے پھول کے ایک کٹوری ہو جائے گا دیکھیں اب ہمیں باؤل میں نکال دیا ہے ایسے ہم نمک ڈال دیں گے ہم نے نمک ڈالا ہے بھنٹی سپون ٹیٹ پہن میں اک導 remain چ دی後 ڈال دیا ہے ابros Daring 1 porط. ہم نے جیرار result ڈال دیا ہے دن پڑا ٹیٹ پہنے ریجرا پہن ڈال آدیا، Awwties Daring 1 pour места ڈال دیا ہے آپ کو رے بار کُڈیا آپовал ٹیٹ پہنی میں ریجرا پہنس ٹیٹ پہن بمک ڈال دیا ہے جیرار ن سیٹ نمک ڈبائیں پڑا ہو کریں پڑا peppers are going to pans ا coco اور اس وقتشبردہ ٹیٹ جارز ليرا دیئے chou 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 hi chou 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 پکا لیاں یہ اچھے سو پھول گیاں ہم اس میں اور بھی چیز ڈالیں تو یہ چکندر میں نے گریٹ کر کے رکھ دیا تھا چکندر ڈال لیں گے ایسے ہر طرف پھلا لیں گے ایس کے اوپر تھوڑا گاجہ ڈالیں گے ایس کو ان کو بہت پتلا نہیں بنانا ہے تھوڑا موٹا موٹا ایک دن جیسے اتبا مانتا ہے اسی طرح ان کو بنانا ہے تھوڑا سو نے پیاج کا ٹیو ڈال دیا ایسے ٹیو ڈال دیا ہے اچھے سو پھلا لیں گے ایس میں تھوڑا سا نمک ڈال دیں گے کالا نمک ڈالا ہے تھوڑا سا چاٹ مسالہ ڈال دیا ہے تھوڑا سا کالی میرز پاورڈر ڈال لیں ڈال لیں ڈال لیں ڈال چلی پاورڈر ڈال دیں گے میں نے سوڑ ڈال دیا ہے اس کو ڈھک کے دو منٹ اب اس کو پکھنے دیں گے یہ ہو گیا ہے ایک منٹ میں بہت زلدی ہو جائے گا تھوڑا سا آل ڈال دیا چاٹتا ہے اس کو دیرے سے پلٹ دیں گے اس کو پرم نے ڈالا تھا تھوڑا سا دب آ دیں گے سپون سے جس سے جو بھی چیز میں ڈالا ہے سوڑا ساکھ ہو جائے اب اس کو دیرے سے ایسے آنٹ لگا کے اس کو پلٹ دیں گے اور ایک منٹ کے لیے ہم اس کو ڈھک کے پکھنے دیں گے دیکھیں ایک منٹ ہو گیا ہم اس کو دیرے سے پلٹ کے دیکھ لیں گے دیکھیں کتنا اچھا اس میں سیٹ ہو گیا اب بہت ہی ہیلڈی ناستہ بن کے تیار ہو گیا ہے اب اسی طرح ہم دوسرا عوش میں ڈالیں گے بیٹر کو پہلے ڈالیں گے اب ہم اس کو موٹا موٹا جادہ ہم اس کو پھلانا ہی نہیں موٹا موٹا ہی رہنے دیں گے ایک منٹ میں سے میں نے اس کو ڈھک کے نکال لیا ہے اس کو اوپر ہم اسے چھپندر ڈال دیں گے گریٹ کر کے آپ اس میں ہری دھنیا بھی اوپر سے ڈال سکتے ہیں چیز ڈال سکتے ہیں پنی ڈال سکتے ہیں جو بھی آپ کو پھسند ہو G Suite دال موٹا ڈال سکتے ہیں جتنا ہیلڈی بنانا جتنا ہیلڈی چیل ڈالیں گے بہتنا ہیلڈی چیل ڈالیں گے تو آپ کو پاس جو وہ وہ نہیں غز سکتے ہیں کون ڈال دیجئے پیار ڈالינگ اور ٹواتو ڈال دیں گے ابھی میرے پاس جو کوئس تھا منت معوض ہے آپ کو پاس جو کچھ بھی اور جو آپ کو پسند ہو جو بھی سرکی آپ کو پسند ہو پھر اس کے پر تھوڑا سا نمک ڈالیں گے چاٹ مسائلہ تھوڑا ڈالیں گے کالی میچ پورٹر ڈالیں گے تھوڑا سا ریڈ چلی پورٹر ڈالیں گے اب چلی فلکس بھی ڈال سکتے ہیں اس کو تھوڑا سا اس کے اندھا کے پکائیں گے ریڈ چلی میں نے ڈال دیا جبا ڈاکے پکائیں گے بند کے تیار ہو گیا دونوں میں نے بنا لیا کسی بھی بھائی بہت ہی تیسٹی لگتا ہے بہت ہی ڈالیں گے ہیں بس آپ کو کم شکر چار پاچ گھنٹے دھوکے بھگونا ہی پڑے گا اس سے اچھے سے پھول جاتی ہیں اور پیسنے میں آسانی رہتا ہے جو بھی دال بھگوئی ہے جو بھی چیز آپ کو کم کم چار پاس گھنڈے بھگوئیے گا پھر اس کو اچھے سے بوش کر کے پیس لیجی اب پھٹا بڑھ یہ ہیلڈی ناستہ بنائی ہے بہت ہی تیسٹی ہے بہت ہی ہیلڈی ناستہ بن کے تیار ہوتا ہے اس کو بہت ہیلڈی ناستہ بنائی ہے اور کمنٹ کر کے ہم کو بتائیے یہ ناستہ کیسے لگے چینل کو سسکرائب کر دیجئے گا لائک کر دیجئے گا زیادہ سے اسے سیئر کر دیجئے گا